اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمنز ایسیون ٹو ہنڈر جو پی ایل سی ہے اس میں سکسٹین بٹ ڈیٹا کو یوز کر کے کیسے انکریمنٹ انڈ ڈکریمنٹ کمانڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی ٹائمر کی ویلیو کیسے منج کی جا سکتی ہے تو بہت سیمپل سا میتھڈ ہے سٹپ سیون مایکرو بین سوفٹویر ہے میرے پاس اور یہاں پہ میں ایک اپن کانٹیکٹ لیتا ہوں اور ایک یہاں پہ میں رائزنگ ایج اس کے ساتھ لیتا ہوں کیونکہ رائزنگ ایج آپ کو اس کے ساتھ لینا لازمی ہے آپ کے لئے اگر رائزنگ ایج نہیں لیں گے تو یہ آپ کی ویلیو بڑی فاصلی انکریمنٹ کروائے گا اور یہ انٹیجر میتھ میں میں جاتا ہوں دوبارہ انٹیجر میتھ میں جا کے یہاں پہ میں انکریمنٹ ڈبلیو لے لیتا ہوں ڈبلیو یہ تھرٹی ٹو بیٹا ہے تو یہاں پہ میں MW0 لکھ دیتا ہوں اور آؤٹ میں بھی MW0 اور یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں I0.0 اور اسے ہی بالکل اس لائن میں میں ایک اور open contact لیتا ہوں اسے میں I0.1 کا نام دے دیتا ہوں اور اس کے آگے میں decrement W لگا دیتا ہوں تو یہ میں decrement W لگا دیا اسے بھی میں MW0 کا نام دے دیتا ہوں اور آؤٹ بھی MW0 ہوگی اور یہاں پہ میں کوئی close contact اور لے لیتا ہوں I0.2 کا لے لیتا ہوں تاکہ مجھے permanent نظر آتا رہے کہ کیا changing ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں move کی command لگا دیتا ہوں MW0 کو میں move کر دیتا ہوں move W کو MW0 کو میں move کر دیتا ہوں MW12 میں move کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں ایک اس کے ساتھ rising edge لگاتا ہوں اسے rising edge کہتے ہیں اس میں سے ایک ہی طرف سپلائی دیں تو ایک ہی pulse گزرتی ہے تو اسے میں PLC میں download کر دیتا ہوں zero error zero warning ہے اس کی یہ سب سے پہلے PLC کو stop کرے گا اور میں اب اپنی PLC کو یہاں پہ یہاں سے status mode میں لے لیتا ہوں تو آپ دیکھیں میرا MW0 پہ جو value ہے وہ one ہے اگر میں I0.0 پہ سپلائی دوں گا تو یہ اس کو PLC کرے گا یہ دیکھیں میں جتنے دیر مرضی دیے رکھوں یہ دو گنتی کر کے بعد اس کے چھوڑ دے گا اب دوبارہ جب PLC دوں گا تو یہ اسے 3 کر دے گا اب اسے میں یہاں سے PLC دوں گا تو یہ اسے 2 مائنس میں حل باتا اس کو لے جائے گا اور اگر I0 پہ سپلائی دوں گا تو یہ اسے PLC میں لے کے جائے گا تو اسی طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہ اس کا بہت سیمپل سا method ہے اب اگر اس سے ہم نے کوئی اور کام لینا ہو کہ اس سے ایک timer کی value manage کرنی ہو یا کسی اور چیز کی تو اس کے لیے بھی وہ کے پاس بڑا سیمپل سا method ہے یہاں سے میں ایک اور سوری یہاں سے میں لیتا ہوں اور اس لائن کو میں delete کر دیتا ہوں اور ایک اور یہاں پہ لائن لیتا ہوں اور یہاں پہ tick close I0 کو جب میں press کروں گا تو یہاں سے میری ایک output set ہو جائے گی اور output یہاں سے میں نہیں کرتا اسے میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور یہ نیچے میں ایک اور network پہ جاتا ہوں پہلے تو یہاں پہ میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور contact اور یہاں پہ ایک میں multiply کا command لگاتا ہوں integer math function میں میں جاتا ہوں integer math ہے اور اس میں multiply کی command لیتا ہوں single اور یہاں پہ میں mw جو 12 ہے اس کو multiply by 10 کر دیتا ہوں اور اسے mw 15 میں لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک timer لگاتا ہوں یہ ایدھے سے ہی ایک اور open contact یہاں سے میں supply کو ڈاؤن کرتا ہوں اس کو اور ایک اور ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک open contact لگا دیتا ہوں i0.3 کا یہاں پہ میں i0.3 کا ایک contact لگا دیتا ہوں اور یہاں سے ایک timer چلاتا ہوں بلکہ یہاں سے ایک سب سے پہلے میں اپنے ایک relay set کرواتا ہوں یہاں سے set کی جو command ہے وہ میری یا hold کروا لیتا ہوں یہاں سے ایک sorry اس کوئل کو میں delete کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں ایک وائل لگا دیتا ہوں اور اسے میں q0.0 کا نام دیتا ہوں q0.0 اور یہاں سے اس کی میں holding بھی لے لیتا ہوں sorry یہاں پہ میں ایک contact اور لیتا ہوں q0.0 کا لے لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میں contact لے لیتا ہوں q0.0 کا اور جب یہ time پورا ہو جائے تو یہ یہاں سے cut off ہو جائے تو یہاں پہ بھی میں ایک close contact لگا دیتا ہوں کسی timer t36 کا t36 کا لگا دیتا ہوں یہاں پہ t36 کا میں contact لگا دیتا ہوں اور یہاں سے میں timer بھی ایک چلا دیتا ہوں تو timer کو میں یہاں سے لیتا ہوں timer یہ ہے تو timer on delay لے لیتا ہوں اور timer on delay میں میں t36 یہاں لکھتا ہوں اور اسے میں time دے دیتا ہوں mw 15 کا اور اب اس کو میں zero error zero warning ہے تو اسے میں download کر دیتا ہوں plc میں اور اسے میں یہ اس کا status on کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب mw zero پہ 7 ہے تو یہ 70 ہو گیا 70 کا مطلب یہ 7 second ہو گئے ہیں تو اب میں اگر اس کے time کم کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی bar میں نے variable یا کوئی اس طرح کی increment decrement command لگائی جب میں یہاں سے ایک press کروں گا تو یہ ایک second time کم ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اب 60 ہو گیا پچاس ہو گیا اب میں i0.3 پہ supply دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں supply دی تو یہ output on ہوئی ہے اور on ہوتے ساتھ ہی کچھ times ہے کہ یہ 10 ms قبل کے timer ہے یہ دیکھیں چار سیکنڈ بہت بہت چار چار سیکنڈ میں نہیں یہ پوائنٹ فور ملی سیکنڈ ہے تو اس timer کو میں change کر کے تھوڑا سیادہ timer بلکہ اتنے time کب ہوتا اس کا کوئی issue نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دس میلی سیکنڈ کے time کی calculation ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر ہمارے پاس ایک ہزار ms is equal to one second ہے one second کے تو one ten ms تقسیم one thousand is equal to zero zero point zero one second کے ہوگا تو اسے اگر ہم hundred سے multiply hundred multiply کریں گے hundred multiply zero point one sorry hundred بھی نہیں ten اس کا ہم یہاں بے calculator سے کر لیتے ہیں دس تقسیم ایک ہزار تو یہ zero point zero one ہوگا تو اسے ہم سو سے اگر multiply کریں گے تو یہ one second بنے گا تو اگر ہم اسے سو سے multiply کریں گے تو ایک سیکنڈ بنے گا تو اگر ہم یہاں پہ سو لکھیں گے تو پھر ایک سیکنڈ بنے گا اب اسے میں مزید increment command اس پہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ ڈیڑھ سیکنڈ بنے گا اب میں i0.3 پہ سپلائی دوں گا تو یہ تین سیکنڈ کے لیے on رہے گی جیسے ہی تین سیکنڈ time one point seven second time پورا ہوگا تو یہ اسے off کر دے گا یہ دیکھیں اگین میں اسے on کرتا ہوں تو یہ ایک سیکنڈ time پورا جیسی ہوگا تو اس کو off کر دے گا اور اگر آپ یہاں پہ اس کو سو سے multiply کروا دیں گے تو یہ آپ کے سیکنڈ بن جائیں گے بڑے ایزی لی جتنے سیکنڈ آپ لکھتے جائیں گے اتنے آپ کے سیکنڈ بنتے جائیں گے اور یہ میں اس کا سٹوٹس on کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سترہ سو بن گیا ہے تو یہ اب سترہ سیکنڈ time بن گیا ہے اب میں اسے کم کرتا ہوں i0.1 پہ یہ میں سپلائی دے رہا ہوں یہ دیکھیں i0.1 پہ میں جب سپلائی دیتا ہوں تو یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں i0.1 پہ میں نے سپلائی دی تو یہ سیکنڈ کم ہونے یہ سات دس سیکنڈ رہ گئے اب میں i0.3 کو سپلائی دی ہے تو یہ تین سیکنڈ time پورا کرے گا اس کے بعد یہ سٹاپ ہو جائے گا اب اگلی دفعہ میں ایک سیکنڈ extra چاہیے تو میں اس پہ دوبارہ سپلائی دی 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ ہو گئے اب میں نے اس کو سپلائی دی تو یہ اب 5 سیکنڈ time پورا کرنے کے بعد یہ point open ہوگا اور یہ سے cut off کروا دے گا تو اس طریقے سے آپ increment w کی command use کر سکتے ہیں یہ اس کا سب سے simple method ہے اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو مجھے email کر دیجئے گا اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھئے